قدیم ایران اور مصر کی تہذیبیں قدیم دنیا کی شاندار اور طاقتور تہذیب میں شامل تھیں ایک طویل عرصے تک ان دونوں تہذیبوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ اور تصادم کے بارے میں نہیں سوچا تھا سائرس کے بیٹے کمبیسیس دوئیم کے وقت تک ان دو تہذیبوں کے مابین ایک زبردست جنگ لڑی گئی اس جنگ کی اصل وجہ معلوم نہیں ہے کچھ مورخین کا خیال ہے کہ کمبیسیس نے مصر سے ان کی تہہین کی وجہ سے مصر کے ساتھ جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا تھا کچھ دوسرے مورخین کے مطابق یہ جنگ فارسی سلطنت کی توسیع کے لیے کی گئی تھی یہ لڑائی پلسیمیم کے نام کے ایک علاقے میں ہوئی تھی تاریخی کتابوں میں پلسیمیم کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے پلسیمیم کی جنگ ان دو شاندار اور قدیم تہذیبوں کے مابین پہلی بڑی لڑائی تھی اس میدان کی فیصلہ کنفاتے فارسی فوج تھی اور وہ مصری فوج کو شکست دینے اور قدیم مصر پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے لیکن سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایرانی فوج کا انتہائی چلاک چنگی حربے کا استعمال ہے جس نے آج بھی ماہرین کی تعریف کو جنم دیا ہے یہ کیا ٹیکنک تھی بلی کا استعمال کیا گیا تھا اس لڑائی میں کمبیسیس دوئم کے انوکھے ہتھکنڈوں کا تذکرہ تاریخ میں نفسیاتی جنگ کے وسیع پیمانے پر استعمال کے پہلے واقعات میں سے ایک کے طور پر کیا گیا ہے قدیم مصری اپنی مختلف شکلوں میں زندگی کے لیے بے حد احترام رکھتے تھے زندگی کو دیوتاؤں کا تحفہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے احترام میں انسانوں کے علاوہ دوسرے جاندار بھی شامل تھے اگرچہ مصری بعض اوقات گوشت کھاتے تھے اور اشرافیہ یقینی طور پر شکار کرتی تھی لیکن ان کی اصل غزہ سبزیوں یا سمندری غزہ پر مشتمل ہوتی تھی جس سے تمام جانداروں کی مقدس نویت پر اعتقاد ظاہر ہوتا ہے پلسیسیم کی جنگ کی زیادہ تر تفصیلات ہیرو ڈوٹس نامی یونانی مورک سے ہمارے پاس پہنچی ہیں ہیرو ڈوٹس کے مطابق کمبیسیس دوئم نے اپنی توہین کے بعد مصر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا احموس دوئم کو لکھے گئے ایک خط میں کمبیسیس دوئم نے اس سے کہا کہ وہ اسے اپنی ایک بیٹی اس کی بیوی کے طور پر دے لیکن احموس دوئم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا احموس دوئم نے سابقا فراون کی بیٹی اپری یاس کو اپنی بیٹی کی جگہ بھیج دیا چونکہ مصری خواتین کو روایتی طور پر غیر ملکی بادشاہوں کو نہیں دیا جاتا تھا لہٰذا یہ نوجوان عورت اس فیصلے سے مایوس ہو گئی جب وہ کمبیسیس دوئم کے پاس دربار میں پہنچی تو اپنی اصلیت کا انکشاف کیا کمبیسیس دوئم نے احموس دوئم پر الزام لگایا کہ وہ اسے ایک جیلی بیوی بھیج رہا ہے اور اپنی فوجیں جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے ہیرو ڈوڈس کے مطابق کمبیسیس نے مصر کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اس توہین اور لڑائی کے درمیانی وقفے میں احموس دوئم کی موت ہو گئی اس کے مرنے کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا سمپیٹیک سوئم اقتدار میں آ گیا نوجوان مصری فراؤن سمپیٹیک سوئم جو ابھی چھ ماہ سے اقتدار میں تھا اس نے جنگ کی تیاری کے لیے پوری کوشش کی اور وہ اپنے یونانی اتحادیوں کی حمایت سے خوش تھا جس نے بظاہر اسے تنہا چھوڑ دیا تھا آخر کار فراؤن نے ایک لشکر جمع کیا اور فارسی فوج کا درائے نیل کے قریب پلسیمیم علاقے میں پہنچنے کا انتظار کیا وہ پلسیمیم کے قلعے میں مجود تھے جو ایک بہت ہی مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ تھا اور اس سے مصریوں کے ذہنوں کو راحت مل گئی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کمبیسیس لڑائی اور ہتھیاروں کے علاوہ ایک بہت ہی چلاک ہتھکنڈے استعمال کرنے والا ہے کمبیسیس دوئیم جسے کچھ کتابوں میں کمبیسیس کے نام سے جانا جاتا ہے سائرس کا بیٹا اور حخامشی خاندان کے بادشاہوں میں سے ایک ہے اور اس نے چھٹی صدی قبل مسیح میں فارس کی سرزمین پر حکمرانی کی دونوں تہذیبوں کے مابین ایک جنگ پانسو پچیس قبل مسیح میں ہوئی تھی جسے پلسیسیم کی جنگ کہا جاتا ہے قدیم مصر بہت طاقتور تھا اور اس نے اس سادگی کو نہیں منا ہیرو ڈوٹس نے بتایا کہ دونوں طرف کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہو گئی تھی اور ان کے جسموں نے پورے میدان جنگ کو بھر دیا تھا ہیرو ڈوٹس نے بظاہر اس مارکے کی باقی ہڈیوں کا دورہ کیا اور یہاں تک کہ ایرانیوں اور مصریوں کی کھوپڑی کے مابین پائے جانے والے فرق کی بھی نشاندہی کی بہت سے لوگ دونوں اطراف میں مارے گئے اور دونوں فریقین نے ہتیار نہیں ڈالے اس طرح کمبیسیس نے ایک چلاک حربہ استعمال کیا جس کی وجہ سے مصری فوج پر فیصلہ کن اور تیز فتح حاصل ہوئی کمبیسیس جانتے تھے کہ بلیاں مصری ثقافت میں بہت ہی مقدس اور قیمتی ہیں اور یہ بھی کہ جنگ میں بھی مصریوں نے ان کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا چنانچہ اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ بلیوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور اپنی ڈالوں اور جھنڈوں پر بلیوں کی تصاویر بھی لگائیں اور اس کے علاوہ کتے بلیوں بھیڑیوں بکروں اور کئی دوسرے جانوروں کو فوج کے سامنے آگے کتار میں کھڑا کیا گیا تھا مصری فوج جس میں خاص طور پر ہنرمند نشانچی تھے انہوں نے زندہ بلیوں اور ان کی تصاویر کو دیکھنے کے بعد حملہ کرنے اور تیر چلانے سے انکار کر دیا تھا تاکہ بلیوں کو نقصان نہ پہنچے اور دیوتا نراز نہ ہو جائیں ان میں سے بہت سے میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے مارے گئے اس طرح کمبیسیس پلسیمیم کی لڑائی میں مصری طاقتور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا بلیوں کو قدیم مصر میں بہت اہمیت حاصل تھی اور مصری اس بلی کو مقدس سمجھتے تھے مصری ثقافت میں بلی ایک قدیم دیوتاؤں میں سے ایک ہی علامت تھی جس کے پاس بلی کا چہرہ اور عورت کا جسم تھا قدیم مصر میں بلیوں کے بے شمار مجسمیں اور مجسمی دیواریں مجود ہیں جن میں سے بہت سے اب میوزیم میں رکھے گئے ہیں قدیم مصریوں کے عقیدے میں اس جانور کی اہمیت اور تقدس کی وجہ سے انہوں نے بلیوں کو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچایا اور انہیں یقین ہے کہ بلی کو نقصان پہنچانا ایک ناقابل معافی اور عظیم گناہ ہے قدیم مصر میں بلیوں کا اتنا احترام کیا جاتا تھا کہ بلیوں کی توہین کرنے والوں کو موت کی سزا دی جاتی تھی اور جیسا کہ ہیرو ڈوٹس کا کہنا ہے اگر کوئی امارت آگ میں جر رہی ہوتی تو مصری اپنے آپ کو بچانے یا آگ کو بجانے کی کوشش کرنے سے پہلے بلیوں کو باہر نکال دیتے تھے ہیرو ڈوٹس کے مطابق ایک مکان کے تمام بشندے جہاں ایک بلی فطری وجوہات کی بنا پر فوت ہو گئی تھی ان تمام گھر والوں نے اس کے غم میں اپنی آبرو منڈوائی تھی کم بیسیس دوئیم جس نے اپنے لوگوں کے ذریعے مصریوں کے اعتقاد کا علم لیا اس نے پلسیمیم کی جنگ میں اس کا استعمال کیا اور وہ قدیم مصریوں کے خلاف جنگ جیتنے میں کامیاب رہا موسیقی